اسلامی فرنس ایم شافن ایڈورین بلوگز سو فرنس کل میں جی اپنی مدر کو لکھے گیا تھا جی اپنی ہسپیٹل تو ڈینٹسٹ کو دکھانا تھا تو ڈاکٹر کو تو اس لیے میری امی کو تھوڑا دانت وغیرہ میں در تھا تو اس لیے کل میں جی گائز میں وہاں گیا تھا تو وہاں پر ہسپیٹل گیا وغیرہ ہر چیز تو کل تقریباً دو تین مجھے گیا تو پیر کا کھانا وغیرہ کھا کے سکول سے واپسی آ کے تو فرنس گیا امی کو صحیح طریقے سے لے کے گیا تو پھر گئے ہسپیٹل تو ڈاکٹر تو ڈاکٹر نہ کبھی ادھر کا ادھر کبھی ادھر کا ادھر بھگا رہا تھا تو اس لیے بھگا رہے تھے کبھی ادھر کا ادھر بھائی یہ والی میڈیسن آپ کو لینی ہے یہ کرنا ہے آپ کو اتنی احتیاط کرنی ہے ہر چیز بیرل وہ ڈاکٹر نے بتا دی لیکن میں ہسپیٹل میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو جہاں ویٹنگ ایریہ ہوتا ہے تو اس لیے پھر میں بیٹھا رہا تو گائز ٹو آورز لگ گئے فانیلی وہاں پر تو ٹو آورز ہو چکے تھے پھر میں نے امی کو کھا امی اب بس ہو گیا کام تو ابھی چلے میری تھوڑی طبیعت وغیرہ تھوڑا مجھے صحیح فیل نہیں کر رہا میں تو پلیز گھر چلیں تو صحیح امی نے کہا چلیں پھر جی واپس آئے تو میں نے راستے میں ایس کریم بھی خریدی بائی کی تو میں نے کہا تھوڑی گرمی لگ رہی ہے مجھے تو ایس کریم ضرور گرمی ایس کریم تو بنتی ہے زیاری سے بات گائز تو اس لیے واپس آیا گھر تو میں تھوڑا ریسٹ کیا کے پھر میں ریسٹ کر کے تھوڑا اٹھا پھر مجھے تھوڑا فیور ہونا محسوس ہو رہا تھا فیور ہونے لگ رہا تھا تو میں نے کہا امی مجھے فیور آ رہا ہے فیور ہو رہا ہے امی تو مدر نے کہا تو فرا کوئی بات نہیں دوائی پی لینا مسئلہ نہیں پھر دوائی پی لینا میں نے سیرپ پی لیا اس کے بعد تھوڑا اور ریسٹ کی پھر میں نے دیکھا جو پھر اور پڑ گیا جی فیور اور ہونے لگا زیادہ تو میں نے کہا امی مجھے میری طبیعت بلکل صحیح نہیں ہو رہی میں جی ہو رہا ہوں فل گرم اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے نزلہ بھی ہو رہا تھا جی تو یہ کل کی بات ہے تو آج میرا اس لیے ولوگ نہیں آیا تو دو دن ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ تو میرا ولوگ کل یا پرسوں سے انشاءاللہ جاری رہے گا تو میں آپ کو ولوگ جیسے لاتا ہوں میں آپ سے ویسے شیئر کروں گا اور آپ بھی مجھے بتائیے پلیز میں کیسا کونٹینٹ شیئر کروں آپ کے ساتھ تو میرا یہ مسئلہ تھا میں نے آپ کیوں نہ سوچا میں نے آپ کو کہ میں اپنی انفرمیشن دوں کہ میرے ساتھ کل کیا ہوا ہے کیسے کیسے میں نے کل کا دن گزارا ہے تو اس لیے تو یہی شافن جبار ایکٹیوٹی سوری سوری تو پہلا والا میرا چینل تو شافن جبار ایکٹیوٹی تو اب شافن جبار ایکٹیوٹیز نہیں ہے آپ جی میرے نئے چینل پر آ جائیں شافن اینڈ ہرین ولوگز کو دیجئے اجازت اپنا بہت شارہ خیال رکھئے گا دعاوں میں آج رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ